فجر کی نماز دو رکتوں کے لئے کرتے تھے جلدی پڑھتے نہیں تھے یعنی اس کی ادائیگی کے لئے آپ فکر کرتے تھے حضرت عائشہ اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکت نماز یعنی فرض کی بات ہے یہاں آپ نے دو رکت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کے یہ آنا پڑے تو بھی آئے لیکن آئے ضرور کیوں؟ اس لئے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کی ذمہ میں ہے اللہ کی حفاظت میں ہے اللہ کی ذمہ ہو گیا پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کی ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دے نہ ہو اس لئے کہ جس سے اللہ پوچھے گا مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر موہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑتا ہے تو وہ دراصل اس ذمہ میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنی ذمہ لیا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے کچھ لوگوں کی اکثری قضاء ہو جاتی ہے وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنے ہی پاتے تو ان کی حفاظت اللہ کی ذمہ پر نہیں ہے تو اس لئے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضاء نہ ہو یعنی باقی کرلیں نہیں کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگی رہے ہوتے ہیں تو آزان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتا چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھی لیتے ہیں لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی اور پھر وقت پر اٹھنے کی اور پھر مسجد میں جانے کی تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں آمش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر کے کیا لگے بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوتے حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور پھلا آدمی کی گردن مار دو تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا اور اس آدمی کو پکڑا حالد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے انہوں نے دو تین بار یہ بات دھوڑائی پھر باہر لاکر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے اس نے کہا ہاں سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی انہوں نے جواب دیا نہیں حجاج نے پوچھا کیوں سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کشام ہو جائے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو میں نے تمہارا نام اسی لئے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو یعنی اللہ کے ذمہ کے اندر خیانت نہ کرو تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرحانے ہوتا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا ایک نہیں دو تین الارم لگا لیں پانچ پانچ منٹ کے وقفے پہ رکھ لیں اس کو کیونکہ جو شخص یہ دو نمازیں پڑھے گا بخاری میں آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا عبدیدار کرنا چاہتے ہو اس طرح کہ جیسے تم چودمی کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا اور پھر بعض وقت لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں آخری سے سو کے فجر قضا کر رہے تھے یا تحجد کے لیے اٹھے تھے وہ آنکھ نہیں پھر کلی فجر کے لیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز با جماعت پڑھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے تو منافقت سے نکلنے کے لیے نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے عبی ابن کعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اس کے بعد فرمایا کیا فلان حاضر ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا فلان آیا ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں سب نمازوں سے زیادہ بھاری یعنی فجر اور عشاء اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ عجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے تو اس لئے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں بتائیے دنیا میں کیا کیا ہے ایک دن کسی نے مجھے ایک میسیج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا اس کا شاید کو پروپرٹی جگہ تھی اس کے پاس پھر نمبر دو پھر نمبر تین پھر چار پھر پانچ میں نمبر ایک بندے کو سجدہ کرتے ہو دکھایا اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اتنا بڑا عجر و سب آپ کماتے ہیں لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے ان کی اہمیت کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان سا آپ کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایک کل ان دو رکعتوں کو رکھ لیجئے دیکھئے انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے مزہ آتا ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جب اللہ تعالی بلالیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں اس میار پر ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہیں ان میں اتنی دلچسپی اتنی گھرائی اچھا اچھا یہ کرلو یہ کرلو یہ کرلو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چوڑنا یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکتیں ہیں کب کب نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ بیماری کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں کبھی بھی نہیں یہ دو رکتیں چھوڑیں ان کی اتنی زیادہ امپورٹس ہے پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکتیں ہیں حضرت عائشہ سے روایتیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکتیں پڑھتے تھے پھر جب صبح کی آزان سنتے تو ہلکی پلکی دو رکتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے ہلکی پلکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قلیائی والکافرون اور کل ہواللہ پڑھا کرتے تھے تو وہ اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی یہ لمبی کرات نہیں ہوتی تھی ان میں ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے دو رکتیں یعنی سنتیں پڑھیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سو ہی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے ہم گھر سے بزو بغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے آپ اب کشم کشم آئے سنت پڑھوں کہ فرض پڑھوں کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکو سجدہ میں چلا جاتا ہے ایک رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ حکم کیا ہے اذا اقیمت السلاة جب نماز قائم کر دی گئی فلا صلاة اللہ المکتوبہ تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہیں مثلا یا تہیات پر ہیں تو دروشی پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے کیونکہ دروشی پڑھنا لازم ہے نماز میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور آپ چھوٹا والا ورجن بھی